بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو ویوٹیوب چینل آلین گیس انفرمیشن ہیر ساکیفان اچھی ویڈیو ہم دیکھیں گے کہ آفشور پہ جو موٹر مین ہوتے ہیں ان کی جوب کے لیے الیجیبیلٹی کرائیٹ ایڈیا کیا ہوگا جوب روٹیشن ویرا سیلری ویرا ان کو کتنی دی جاتی ہے چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اگر ہم آفشور موٹر مین کی بات کریں تو اس کی الیجیبیلٹی کے لیے آپ کے پاس تین چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے نمبر پہ آپ کے پاس qualification آئے گی then work experience and then certification ان تینوں چیزوں کو ہم one by one دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم qualification کو دیکھیں گے اگر ہم آفشور موٹر مین کی بات کرتے ہیں تو اس کی جو qualification ہوگی minimum آپ کے پاس DAE in mechanical diploma of associate engineering اور اگر آپ کے پاس میکینیکل کا ڈپلومہ نہیں ہے تو ایٹلیس آپ کے پاس میٹریک کی ڈگری ہونی چاہیے جس کو secondary education بولا جاتا ہے سیکنڈ نمبر پہ آ جاتا ہے کہ موٹر مین کی جوپ کے لیے آپ کے پاس work experience کتنا ہونا چاہیے اگر ہم work experience کی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک سے دو سال کا work experience ہونا چاہیے ابھی یہ ہوتا ہے اس طرح ہے کہ آپ کے پاس اگر qualification اچھی ہے اور work experience تھوڑا ہے تو تب بھی آپ کو یہ جوپ من جاتی ہے let's suppose آپ کے پاس میکینیکل کا ڈپلومہ ہے اور آپ کے پاس ایک سال کا experience ہے تو اس صورت میں بھی آپ کو یہ جوپ مل جاتی ہے اور اگر آپ کے پاس میٹریک education ہے اور آپ کے پاس دو سے تین سال کا experience ہے تو تب بھی آپ کو یہ جوپ مل جاتی ہے اچھلی جو آپ کے پاس offshore پہ mechanical department ہوگا اس کی جو entry level کی جوپ ہوتی ہے وہ موٹر مین کی جوپ ہوگی eligibility criteria میں جو تیسے نمبر پہ آ جاتی چیز وہ certification ہوتی ہے جو offshore کی job ہوگی موٹر مین کی اس میں آپ کے پاس یہ دو certificates لازمان ہونے چاہیے both set and h2s training both set means basic offshore safety induction and emergency training یہ جو دوست آپ کے پاس certification ہے both set and h2s یہ آپ کے پاس لازمان ہونے چاہیے جب بھی آپ offshore کی job کے لئے apply کرتے ہیں کسی بھی job کے لئے آپ let's suppose apply کرتے ہیں کہ موٹر مین کی job ہوگی mechanic, chief mechanic آپ کے پاس یہ certification لازمی ہونے ہونے چاہیے then ہم discuss کرتے ہیں کہ جو offshore کی موٹر مین ہوتے ہیں ان کو job rotation کیا provide کی جاتی ہے اگر ہم job rotation کی بات کریں تو جو offshore پہ موٹر مین ہوں گے ان کی job rotation ہوگی 35 and 35 28 and 28 means کہ وہ 35 days duty کریں گے اور 35 days کی ان کو vacation دی جائے گی یا کچھ کمنیز اس طرح کرتے ہیں کہ وہ 28 days کام کرتے ہیں اور 28 days کی ان کو vacation دی جاتی ہیں offshore پہ بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو 56 and 28 کی job rotation provide کی جائے کیونکہ جو offshore ہوتے ہیں اس پہ جو job hazards ہوتے ہیں وہ تھوٹے سے زیادہ ہوتے ہیں جس میں risk زیادہ انوال ہو جاتا ہے تو کمنیز try کرتے ہیں کہ آپ جتنے دن کام کرتے ہیں اتنے دن آپ کو vacation provide کی جائیں then ہم discuss کرتے ہیں کہ جو offshore پہ موٹر مین ہوں گے ان کو سیلری کتنے دی جاتی ہے جب ہم موٹر مین کی سیلری کی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو موٹر مین کی ایک ایوریس سیلری ہوگی وہ 1000 ڈالر سے لے کے 15 ڈالر تک پر منت ہوگی لیکن اگر یہی موٹر مین offshore drilling rig پہ کام کرتے ہیں تو ان کو 40% excess سیلری دی جاتی ہے let's suppose ایک ہی کمپنی کے کچھ onshore rig بھی ہیں اور offshore rig بھی ہیں اور ایک کمپنی کا جو onshore rig ہے اس پہ موٹر مین کو 1000 ڈالر دی جا رہا ہے تو وہی موٹر مین اگر offshore پہ کام کرے گا تو اس کو 1200 ڈالر دی جائیں گے مینکہ 20% excess کو سیلری دی جاتی ہے ایدھر آپ کو یہ جو سیلری بتائی جا رہی ہے یہ ایک انٹرنیشنل کمپنی کی ایک ایوریس سیلری ہے یہ 1000 ڈالر سے کم بھی ہو سکتی اور 1500 ڈالر سے ابب بھی ہو سکتی ہے آئی ہوپ کہ اس ویڈیو سے جو offshore پہ موٹر مین ہوتے ہیں ان کی جوب کے لیے eligibility criteria کیا ہوتا ہے job rotation ویرا ان کو سیلری کتنی دی جاتی ہے اس کے بارے میں آپ کو کفی information ملی ہوگی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی اس کو like کریں اپنے friend کے ساتھ share کریں اور اپنا feedback نیچے comments میں ضرور دیں اور ساتھ ہی ہمارے facebook page oil and gas information کو بھی like کر دیں ہمارے facebook page oil and gas information کے لنک آپ کو نیچے description box میں مل جائے گا اور ہمارے youtube channel oil and gas information کو subscribe کر دیں اور bell icon کے button کو click کریں تاکہ جیسے اس چینل پر نئی ویڈیوز اپلوڈ کیجئے اپنی notification میں آجیں thank you اللہ حافظ